بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ایک انجیو جس کا نام میٹھی زندگی ہے اس کی کرپچن سے متعلق ہے آپ حیران ہوں گے کہ میٹھی زندگی انجیو کے جو صدر ہیں اور فانڈر میمبر ہیں وہ ایک سرکاری ملازم ہیں وزارت تعلیم کے جوائنٹ سیکٹری ہیں فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن اسلام آباد کے داریکٹر جنرل ہیں اور ان کا نام ہے سید امیر جوہید سید امیر جوہید ایک طرف تو سرکاری ملازمت ڈیپورٹیشن پہ وزارت تعلیم میں کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف صدر کے طور پہ انجیو کو بھی چلا رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ سکول کے بچوں میں شوگر کی سکریننگ کے لیے انہوں نے اپنی ہی اس انجیو کو یہ ٹھیکہ دے رکھا ہے اور بیرونے ملک سے جتنے فانڈز لیتے ہیں اپنی انجیو کو ہی دیتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر جناب ندیم چودری صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے کافی تحقیقات کی ہیں جی ندیم چودری صاحب یہ اصل میں معاملہ کیا ہے کیا ایک سرکاری ملازم جو گریڈ انیس کا ملازم ہے وزارت تعلیم میں وہ بیپورٹیشن پہ ہے تو اس کی دوری ذمہ داری ہیں بلکہ تیسری ذمہ داری اس نے خود اپنے گھر کے لیے لی ہوئی ہے مثال کے طور پہ وزارت تعلیم میں وہ جوائنٹ سیکٹری ہے اور فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن میں وہ ڈریکٹر جناب ہے اور اس انجیو میں وہ صدر کے طور پہ کام کر رہا ہے تو یہ کیا اختیارہ سے تجاوز نہیں کیا یہ کرپشن نہیں ہے بہت شکریہ مغر صاحب یہ اصل میں جو ہمارے جوائنٹ سیکٹری ہے ایڈوکیشن کے عمیر جعوید صاحب اس پہ میں نے کافی ورکنگ کی اور یہ مسابدی کمیشن اف پاکستان میں یہ ملازم ہے اور وہ سیول سرونٹ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ سیول سرونٹ جو ہے وہ اس سیٹ پر آ سکتا ہے جوائنٹ سیکٹری کی سیٹ پہ اور سیول سرونٹ ہی ڈی جی ایف ڈی ہی لگ سکتا ہے لیکن چونکہ شفقت محمود وزیر تعلیم ہیں اور ان کی شفقت کے باعث ان کو بہت سارے اختیارات دیئے گئے ہیں اور اس میں جو میں نے ریسرچ کی ہو اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی ایک تنظیم ہے میٹھی زندگی اور اس کے وہ فونڈر میمبر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں یہ اس کا اکس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی انجیو کی ویب سائٹ پہ جا کر میٹھی زندگی پہ یہ ان کی وہاں پہ تصویر ہے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں اور سید عمیر جعوید اس کے فونڈر میمبر اور صدر بھی ہیں اور اسی طرح جب میں نے وہ تحقیقات کی اور پتا چلا اور ڈاکومنٹس میں نے لیے اور اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ دیکھیں آپ کے میٹھی زندگی کو پچاس سکول دیئے گئے ہیں اسلام آباد میں جس میں وہ بچوں کی سکریننگ کریں گے اور ان بچوں میں دیکھیں گے کہ ان میں زیابتس کا مرض موجود ہے یا نہیں اور اس کے پیچھے آپ جب آپ جائیں گے تو جو بھی سرکاری ملازم ہے وہ سیول سرونٹ الگ چیز ہے اور جو سرکاری ملازم ہے چونکہ وہ ایک اٹانویس بارڈی ہے مسابدی کمیشن اس کے ملازم ہے گریڈ نائنٹین کے اور وہاں سے یہ ڈیپوٹیشن پر وزارت تعلیم میں آئے اور وزارت تعلیم میں آ کر انہوں نے ساتھ ہی چارج بھی لے دیا ڈی جی ایف ڈی ای فاقی نظامت تعلیمات کا اور جو آپ کے رولز ہیں سیول کنڈکٹ رولز وہ انیس سو چونسٹ کے سولہ بھی اس کی شک ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی انجیو کا نہ میمبر بن سکتا ہے نہ اس کا عدیدار بن سکتا ہے یہ سب سے بڑی انہوں نے جو قانون شک نہیں کی ہے لیکن اس پہ شفقت محمود بھی خاموش ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی خاموش ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں بھی ہے وہ اس کو ہم ختم کریں گے تو کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کہ ایک بندہ جوئنٹ سیکٹری بھی ہے ایک بندہ ڈی جی ایف ڈی بھی ہے اور اپنی ہی انجیو کو پچاس سکول دے رہا ہے دیم چودری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو باہر سے پیسہ لیتے ہیں ان کی انجیو کس ملک سے یہ پیسہ لے رہے ہیں اور کتنا پیسہ یہ باہر سے لے رہے ہیں اچھے اس پہ کافی ساری ورکنگ ابھی باقی ہے جو انجیو کہاں کہاں سے پیسہ لے رہی ہے اس کے مزید ممبرز کون سے ہیں اور ان کی فنڈنگ کیا یہ آپ چونکہ یہ خبر ہم نے دے دیا ہے اب تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ اس پہ تحقیقات کریں کہ اب تک یہ انجیو کتنے فنڈز لے چکی ہے اور کس ماد میں کتنے فنڈز کہاں کہاں خرچ کر چکی ہے اور کون سے اس کے ممبر اگر وہ لائف ٹائپ ممبر ہیں تو وہ اس میں سے کیا کیا حاصل کر رہے ہیں اس انجیو کے نام پر یہ اب تحقیقاتی اداروں کا کام ہے ہمارا کام تک خبر دینا ہم نے خبر دے دی اور حکام کو بتا دیا کہ سید عمیر جعوید اس وقت ایک انجیو چلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ پچاس سکول میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیقاتی اداریں ہمارے موجود ہیں ان کے کچھ اہلکار تحقیقات شروع کرتے ہیں پھر وہ ان کو رام کر لیا جاتا ہے پھر بند ہو جاتی ہے کسی کو عدہ دے دیا کسی کو پیسے دے دیا اس میں دو پہلو جو ہیں وہ ضرور ہمیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ کس کس ملک سے یہ پیسے لے رہے ہیں اور دوسرا اس انجیو میں انہوں نے اپنے گھر کے کتنے فرق جو ہیں وہ ارجسٹ کر رکھے ہیں اور تیسرا اس سے مالی مفاد کے طور پر انہوں نے اپنی تنخواہ کتنی رکھی ہوئی ہے اپنے گھر والوں کی تنخواہ کتنی رکھی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جانچنے والی ہیں اور یہ وہاں سے کتنی گاڑیاں استعمال کی ہوئی ہیں لیکن ایک اور چیز جو اہم یہ خود ڈیپورٹیشن پہ ہیں اور پچھلے دنوں جب کرونا ارج پہ تھا تو یہ جو ڈیپورٹیشن پہ آئی ہوئی ٹیچرز ہیں ان کو واپس بیج رہے تھے اس میں تقریباً پچیس کے قریب جو ہے ٹیچرز جو ڈیپورٹیشنس تھیں انہوں نے ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے ایک شخص خود ڈیپورٹیشن پہ ہے اور ان ٹیچرز کو ان دنوں میں اس نے تنگ کیا جو جن دنوں میں کرونا ارج پہ تھا یعنی وہاں بھی پنجاب میں سندھ میں کے پی کے میں سکول بانتے ہیں اور یہ شخص ان کو واپس بھیج رہا تھا ایک اسی وفاقی نظامتِ تعلیمات کی جو اہم چیز جو بڑی سٹوری وہ یہ ہے کہ یہ صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ چونکہ گریڈ ٹوئنٹی کی سیٹ تھی اس کو اپگریڈ کروایا اور ڈی جی ایف ڈی کی سیٹ کو انہوں نے گریڈ ٹوئنٹی ون کروایا ہے یہ خود گریڈ نائنٹین کے ملازم ہے اور یہاں ڈیپورٹیشن پہ آگے گریڈ ٹوئنٹی میں لگے اور گریڈ ٹوئنٹی سے یہ آپ جمپ لینا چاہتے ہیں گریڈ ٹوئنٹی ون پہ اچھا ایف ڈی کی سیٹ انہوں نے وزیراعظم سے اپروف کروا لیا ہے وہ اور ان کے جو نیچے دو ڈیریکٹر ہیں ان ڈیریکٹر سے یہ ان کو جانسہ دیا گیا کہ آپ اس پر سائن کر دیں اس کی ٹوئنٹی ون کی سیٹ پر اور آپ لوگوں کو ڈیپٹی ڈی جی لگا دیا جائے گا لیکن جب وہ فائنل ہتمی شکل آئی اس کی تو اس میں ڈیپٹی ڈی جی کی سیٹیں نہیں ہیں ان دونوں کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے لیکن میرے وہی کوششن ہے جو اس نے ایک ڈیپٹیشنسٹ شخص نے وہ خواتین جن کے بچے یہاں پہ جوان ہو چکے ہیں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو ان دنوں میں اس نے تنگ کیا جن دنوں میں کرونا آروج پہ تھا اور ان کو اس نے کہا اور ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ وہاں پہ فیڈرل ڈیریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں ایک جتے کی شکل میں بھی گئے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم واپس نہیں جا سکتے کچھ لوگ تو ایسی بھی ہیں جن کی خاندانی دشمنیاں سندھ میں پنجاب میں کے پی کے میں چل رہی ہیں اور وہ یہاں ڈیپٹیشن میں ہیں لیکن اس نے کہا کہ جی سب کو جانا ہوگا لیکن اب عدالت سے سٹے ہے تو یہ اس نے غیر قانونی کامی کی اس میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو ویڈ لگ پالیسی کے تحت آئے ہیں اور ویڈ لگ پالیسی وہ ہے جو وزیراعظم پاکستان کی منظوری سے ہوئی تھی اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس بھی خاتون یا مرد اس کا وہ دوسرے شہر میں ملازم کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں تو وہ اس کی بنیاد پہ ان کو ویڈ لگ پالیسی والوں کو بھی انہوں نے واپس بھیجنے کی کوشش کی ہے اور یہ ایک غیر قانونی عمل انہوں نے کیا ہے اور چونکہ وہ اب کیس ہائی کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی اب لیکن یہ تھا ان کا غیر قانونی قدم بہت شکریہ ندیم چوہدری صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں الحمدللہ سب کو چلتا ہے ایک ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا شخص تین نوکریاں کر رہا ہے جانٹ سیکٹری بھی ہے ڈی جی فیڈل ڈریکٹریٹ آف ایجوکیشن بھی ہے اپنی انجیو کا صدر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر تحقیقات کی جائیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی گاڑیوں کا شورون بھی کھولا ہو کیونکہ ایسے لوگوں کو جب پیسی کی حوص بڑھ جاتی ہے حرص بڑھ جاتی ہے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں اور اپنے عدے کا نجائز استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ تحقیقات کریں کہ ایسے شخص کیا کیا کام کر رہے ہیں اور یہ میٹھی زندگی جو ہے ہمارے سکولوں میں جو کرپشن اور اختیارات سے تجاوج کا ظاہر گول رہی ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ